تو یہ جو جڑا مالا کے واقعہ اس کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ اس پہ ضرور آپ کا جو آپ کا ذہن بھی معلوم ہو اور آپ کی بات بھی جائے آنئر یہ روز روز کے واقعات ہیں آئے دن کے واقعات ہیں کیوں ایسے ہو رہے اور کیا ریاست ناکام ہو رہی ہے انتظامیہ حکومت کون کس کی ناکامی ہے یہ دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے یہاں جو ہے آپ ابھی دیکھیں سیالکورٹ کا واقعہ ہمیں یاد ہے اس سے پہلے کئی اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں اسی طرح کے واقعات ہو چکے ہیں جہاں کہ پوری کی پوری آبادی کے نشانہ بنایا گیا ہے اس کی سب کو پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ یہ نہیں تھی جو لوگ بات کرتے ہیں سازش کی لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اصل معاملہ ہے اس سے کوئی بھی بات کرنے کے تیار نہیں ہے نہ ریاست اس کی ذمہ دائی لینے کے لیے تیار ہے اگر آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کی جڑ کیا ہے جڑ یہ ہے کہ پچھلے کئی سال دہائیوں سے بلکہ کہا جائے کہ جو ہے اس قسم کی جو ایکسٹریمیس آرگنازیشن ہے جنہوں نے ایک باقعدہ مذہب کو ایک اپنے لیے ایک شیاست کا ذریعہ بنایا ہوا ہے وہ اس میں جو ہے اس وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہیں آپ ٹی ایل پی کو دیکھ لیں میں نام اس کو لے رہا ہوں لیکن یہ کہ آپ نے کتنے دفعہ آپ کی ریاست نے ان کے خلاف ان پر ہتیار ڈالے ان کے ایسے ایسے جو ہے مطالبات اس کو منظور کیے کہ جو ہے آپ اس میں پھر آپ کیا نظر کریں گے جب ایسی جماعتوں کو آپ جو ہے پروش کریں گے آپ ان کو مضبوط کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ سارے واقعات ہوں گے ایک تو یہ بات ہوئی دوسری ایک اور بات میں آسمہ کہنا چاہوں گا یہ واقعات پنجاب میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں جیہاں اور سینٹرل پنجاب میں سینٹرل پنجاب میں اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ یہ تنظیمیں جو ہیں سب سے زیادہ وہاں پہ ہیں اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں پنجاب میں چاہے کوئی بھی حکومت رہی ہو انہوں نے ان کی جو ہے اپنی سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ ان کی پشپنا ہی کی ہے ایسے ایسے قوانین بنایا ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ انتہا پسندی اور بڑھی ہے اب ابھی توہین مذہب کا جو قانون آیا ہے اور بہت ساری کہ ہر چیز میں مطلب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اب میں تو اس کو بلکہ زیادہ اس پر بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں ایکسٹریمیزم ہے وہ تو ایک طرف چلی ہیں وہ تنظیمیں ہیں لیکن اس کو پشپنا ہی جو ہے ہمارے ملک کی اپنے آئین میں جو پادشک ہیں اور آلسو جو ہے جس قسم کا قوانین بنے ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری کے ساری انتہا پسندی بڑھ رہی ہیں اور اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ تو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ہر روز ایک آپ کو خبر ملتی ہے کبھی کسی کی جو ہے بادت گاہ میں اس کے ورادی آتے ہیں بکل اقلیتوں کے لئے آپ امدیوں کا دیکھیں کہ ہر دوسرے دن ان کی مساجد کو جو ہے آپ ہم بڑی وہ مثالیں دیتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ذرا اپنے جو ہے ملک کے اندر ذرا دیکھ لیں بکل یہاں پہ کیا کیا کچھ پاوال ہو رہا ہے مزد صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے پھر ساتھ میں میں آپ سے وفاقی نگران کابینہ جو ہے اس کے اوپر بھی کمنٹ چاہوں گی کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور خاص کر کے یہ جڑاوالا سے ضرور آپ کا بھی اس پر میں کمنٹ چاہتی ہوں دیکھیں اسمہ یہ جو واقعہ ہے جس طرح بھی زاہد نے بھی کہا میرا خیال ہے ایک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے سٹرانگ بنایا ہے ہم نے تیس چالیس سالوں میں ایسے چتے کھڑے کیے ہیں کہ جو جس وقت بھی چاہتے ہیں ریاکشن کر لیتے ہیں غیر ریاستی اناسر اگر ریاست سے دادہ طاقتور کر دیے جائیں تو پھر ریاست کے پاس جواب نہیں ہوتا ہم نے اپنی ریاست کو بہت کمزور کر دیا ہے اور کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں ہمارے پاس اس کا حل نظر نہیں آتا کہا جاتا ہے ہر کوئی باقیہ ہوتا ہے یہ ناقابل برداشت ہے یہ ناقابل قبول ہے کیفرے کردار تک پہنچائیں گے تحقیقاتی کمیٹیاں بن جاتی ہیں آپ مشال خان کے واقعے سے لے کے سیالکورٹ کے واقعے پر چلے جائیں سیالکورٹ کے واقعے سے لے کے اس واقعے پر چلے جائیں شہباز بٹی والے واقعے پر چلے جائیں اور کئی واقعات ہیں تو یہ ایک مائنسٹ ہے جو سٹرونگ ہوا ہے اور ریاکشن کا ایک انداز اپنایا گیا ہے یہ واقعہ بہت بڑا ہے فیصل آباد ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ پنجاب میں دیکھیں پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں ایون جب نائنٹیز میں بھی جو سیکٹیرین ایشیوز تھے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ پنجاب میں ہمیں نظر آتے ہیں اور اس کی ان کی سیاسی وجوہات بھی تو رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ حالی میں جو ایک تنظیم جو ہے وہ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں یہی میں جی ہاں ہاں سیاسی وجوہات رہی ہیں آپ جتنے بھی آپ جو میجر آپ کے ایکسٹریمیس گروپس ہیں ان کی ان کی بیس آپ کو وہی نظر آتی ہے پنجاب میں نظر آتی ہے ہم خیبر پختون کا ذکر کرتے ہیں لیکن آپ پنجاب جو ہے وہ جو ہارٹ آف ڈیز اورگنیزیشن نظر آتا ہے اور بھی بیکنگ پولیٹیکل انٹریسٹ آ جاتے ہیں کبھی نون لیگ کو ہرانا ہے کبھی پیپلز پارٹی کو ہرانا ہے اب شاید پی ٹی آئی کو ہرانا ہے تو یہ جب ہرانے کے لیے اور پولیٹیکل انٹریسٹ کے لیے آپ اس طرح کی چیزوں کو پاپلر کرتے ہیں اس طرح کی سینٹیمنٹس کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کو بیکنگ دیتے ہیں تو پھر یہ چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی یہ پھر آنکنٹرولیبل ہوتے ہیں دلست بات ہے